عالی جناب محمد ارشد صدیقیس وعلیكم السلام ورحمت اللہ ورکاتو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں زیادہ سلام نیٹ ورک پر مالے گاؤں سے یاد کیا لا رب العزت آپ کو جزائے خید عطا فرمائے فقیر قادر قدر نظامی بدر الدین احمد خان رضمی مصوحی آپ سے مخاطب ہے آپ نے ہم سے پوچھا ہے کتابوت سکینہ کا ذکر کیا قرآن شریف میں آیا ہے اور کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس تابوت میں کیا ہے اور وہ کب دنیا میں پھر سے ظاہر ہوگا براء کرم رہنمائی فرما دیں جناب محترم تابوت سکینہ کا ذکر بلا شبہ قرآن مقدس میں آیا ہوا ہے جیسا کہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ سور البقر آیت نمبر 248 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو یہ تابوت سکینہ کا ذکر یہی ہے اور یہ شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور میراس اکے بعد دی گرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی غبضے میں رہا اور حیرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات اور اپنا خاص سامان جو ہے حیرت موسیٰ علیہ السلام رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کی لشکروں کی کسرت اور ان کی طاقت اور شوقت کو دیکھ کر ڈر جاتے سہم جاتے ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینے جو لرستے تھے اب وہ دل پتھر کے چٹھانوں کی طرح مضبوط ہو جائے کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے سکینہ ان کے دلوں میں نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتے اور بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں بلاؤں کی مصیبتیں وباؤں کی آفتیں ٹل جاتیں یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکتی رحمت کا خزینہ نصرت خلابندی کا نزول نہایت مقدس و بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملویس ہو گئے اور ان میں معاسی و تغیان شرکشی بدعامالیاں زیادہ ہو گئیں تو ان بدعامالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا گغضب ناظر ہوا کی قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا ان کافیروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا تباہ و برباد کر دیا امارتوں کو توڑ پھوڑ دیا شہر تباہ و برباد کر دیے اور اس متبرک صندوق کو بھی وہ اٹھا لے گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے لے جا کر اس بابرکت صندوق کو نجاستوں کوڑے دانوں میں پھیک دیا چونکہ صندوق بابرکت تھا اس کی بیعت بھی ان لوگوں نے کی تو قوم امالکہ پر اللہ کا عذاب آ گیا ترہ ترہ کی بیماریوں مبتلا ہوئے اور چنانچہ ان کے پانچ شہر تباہ و برباد ہوئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق جو رحمت والی ہے اس کی بے عدوی کا ہی عذاب ہم پر پڑ رہا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھونی اور انہوں نے مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بسنیوں کی طرف پھیر دیا فرشتے اسے لے کر پہنچے اور اس وقت کے نبی حضرت شمیویل علیہ السلام جو تھے ان کی خدمت میں لے کر کے آئے اور یہ اس کی مختصر سی داستان تھی جو ہم نے آپ کو ذکر کی ہے اسے پتا چلا کہ متبرک چیزوں کی توہین ایمان والے تو ایمان والے جب ایمان والے بدعامالیہ کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں دوسرے یہ کہ بابرکت باعظمہ چیزوں کی توہین اگر کفار و مشرقین بھی کریں گے تو بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے بہرحال یہ اس کے بعد حیدر شمیویل کے پاس رہا اور اس کے بعد پھر یہ تباہ و بربادی میں ایک قول کے مطابق ہے کہ وقت نصر نے جو ہے جب تباہ و بربادی مچائی اور پلسطین کو تباہ و برباد کیا جان صندوق رکھا تھا اس صندوق بھی لے کر گیا اب وہ کہاں ہے کس کے پاس ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ ثابت نہیں ہے نہ کوئی قول موجود ہے مفسرین اس معاملے میں مفسرین کے اقوال نہیں ملتے ہیں البتہ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ قرب قیامت دب ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اسے نہر تبرگیہ جو فلسطین میں ایک ندنہر ہے اس میں سے اس کی جھیلوں سے نکالیں گے اور ایک روایت ہے یہ کہ ترقی میں انتاقیہ شہر کے کسی سرنگ سے نکالیں گے واللہ آدم بسواب اللہ ہی بہتر جانی یہ اقوال دو قول فقیر کو ملے جو نظروں پہ ہیں اور دیگر مفسرین کے اقوال اس معاملے میں نہیں ملتے ہیں بہرحال اس کا تابوت سکونہ کا سکینہ کا ظہور ان اقوال کی روشنی میں ہوئے کہ ظاہر ہوگا قروع قیامت اور اللہ رب العزت متبرک برکات متبرک چیزوں کی برکت اسے ہم سب کو مالا مالا رب العزت رب العزت